نمسکار پھر دوبارہ سے سواگت آپ کا حریانہ انیوشن 24 پر میں ہمونہ لامبا میرے چوگی امانسو لامبا کے ساتھ ہم موجود آج جندل سٹار پر اور اب اس ایک جیل حسائر سے موجود جو ہلمٹ دیکھ رہے ہیں یہ آرمی کے لیے جندل صاحب نے بہت بسیس کاس چیز بنائی ہے جو یہ آرمی کا ہلمٹ میرے سریپ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ گرنیڈ اور ان کو روکنے کے لیے ایک ایسا بیپن بنایا ہے ساتھ 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 جیکٹ بھی دیکھ لیجیے ایک کے سیت آلیس ایک کے فورٹی شیون کی پروٹیکشن بولیٹ کو پروٹیکشن کے لیے یہ جیکٹ سپیشلی ڈیجائنڈ ہے ہمارے ہاں اس کے ساتھ درد درد گولیاں نکلتی ہیں سب روکنے یس فورٹی شیون جو گولیاں نکلتی ہیں یہ ایک باری میں تو نکلیں گی سب کی سب ایک بار یہ روک سکتی ہے یہ جیکٹ جن سب یہ کتنی کی لگو کوشٹ کی ہے یہ آباؤٹ سیونٹی اور سیونٹی فائیو تھاوزن روپیز کے آس پاس کی کوشٹ کی جیکٹ ہے اور یہ جو یہ جو میرے سیریپے ہے ہیلمٹ اس میں کیا بیشیشتہ ہے اس میں بیشیشتہ یہ ہے کہ جو ہماری سٹیگنٹ ٹو کی جو بولیٹ ہوتی ہیں اس کو یہ روک سکتی ہے یہ ہلمٹ اور نورمالی جو آرمی کے پاس ہوتی ہے جو ہماری رائیفلز ہوتی ہیں یہ جو ہلمٹ ہے یہ اس کی بولیٹ کو آرام سے روکتی ہیں تو میرے ساتھ جین صاحب خاص بات چیز ہوتی ہیں ہم جنڈل سٹیل پہ پھر دوبارہ سے یونیک چیز دکھا رہے ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں جنڈل صاحب کو کہاں سے کہاں پوچھ گیا ہمارا دیس آج اور جنڈل صاحب کو میں بہر بہر سلوٹ کرتا ہوں ہریانا نیس ٹوان ٹی فور کی طرف سے کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں کہ گاڑی گھوڑے گاٹر سریعہ تک کی سیمت تک کی سیمت ہے جنڈل صاحب ایسا خداپی نہیں ہے کیونکہ جنڈل صاحب آج ہمارے دیس کی آرمی کو ایسی ایسی یونیک چیزیں دے رہا ہے ایسی ایسی یونیک چیزیں دو چار مہینے کے اندر یہ چیزیں آنے والے ساری جو میں دکھا رہا ہوں دوسرے سٹیل پہ موجود ہیں ہیلمٹ جیکٹ دکھائی اب ایک یونیک چیز دکھاتا ہوں سر ہی ہمارے پردان منتری مہدی جی نے بولا کہ بھی میکن انڈیا ہمارا ہونہ چاہیے اور ہمیں ایمپورٹ کم سے کم کرنا ہے تو اس بیاب پہ اس ویجن کو رکھتے ہوئے ہمارے ایمڈی ابودے جندل جی نے اس ویجن کو لیتے ہوئے کہ ہمیں انڈیا کے اندر ہی اپنی آرمی کو پرٹیکشن کے لیے ہم اپنا ایک سلوگن بولتے ہیں we protect those who protects us تو ہمارے پاس الگ الگ طریقے کے یونیک پرڈکٹ ہیں جیسے آپ نے دیکھا بھی جیکٹ کو ہمیں آپ کو ایک نیا پرڈکٹ اور دکھاؤں گا جو ہمارے پاس یونیک پرڈکٹ اب آپ کو ہم یونیک چیز دکھا رہے ہیں جو یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بہت یونیک چیز ہے اور یہ بھی جندل صاحب کے فیکٹری سے ہی نکلی ہے اب بتا دیدیں یہ پرڈکٹ ہمارا یونیک پرڈکٹ جو بوم باسکٹ جو بوم کو ڈیسفیزر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کون سے بوم یہ جو ہینڈ گرینڈ اور مائنس جو لگی ہوتی ہیں جیسے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ مائنس لگی ہوئی ہے اس کے بعد اس پرڈکٹ کو ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اب اس کے اندر جب وہ مائنس فٹتی ہیں اس فٹنے کے بعد اس پرڈکٹ کو کچھ نہیں ہونے والا یہ ٹیسٹڈ پرڈکٹ کیا ہوا ہے اندر میں آپ دیکھو گے ٹیسٹ کیا ہوا ہے یہ اس کے اندر پورا ٹیسٹ کر کے جو ہماری ایک سندگرڈ میں لے بے ٹی بی آر ایل انڈیا کے اندر اندر وہ ہی کرتی ہے بلاس پروف کی ٹیسٹنگ تو یہ ہم نے پڈکٹ کو ٹیسٹ کر کے اس کے بعد اس پڈکٹ کو ہم ڈسپلے کر رہے ہیں اور پبلک کو دکھا رہے ہیں کہ بھی بھی ہے اس ٹیپ آف یونک پڈکٹ جو ہم آرمی کو پڈکٹ کر سکتے ہیں جیسے ہمیں پتہ لگے کہ بھی مائنس لگی ہوئی ہیں تو ہم اس پڈکٹ کو اس پہ رکھتے ہیں اور اگر وہ خٹ جائے بم تو اس پڈکٹ کو کچھ نہیں ہوتا جن صاحب تو یہ جندل صاحب کا یہ پروڈیٹ ہو یہاں پہ آپ وہ ہینڈ گرنیڈ اور مائنس کی بات چیت کریں بہت خطرہ ہوتا ہے ایسے لیکن کئی جوان مارے جاتے ہیں ہر سال ان دونوں چیزوں سے تو یہ جندل صاحب نے کب تک آ جائے گئے آرمی کے لئے آرمی کے لئے نکال چکے ہم اب ہم صرف یہ کمیشلائز کر رہے ہیں کہ کسی طرقے سے ہمارے پاس اوڈر آئے ہیں اور ہم اس کو سیل آؤٹ کر دیں یہ ایک سپیسل یہ ایک سپیسل سٹیل سے بنا ہوا ہے جو سٹیل ہمارا جندل فیکٹری میں ہی بنتا ہے اور اس سٹیل سے بنا کے ہم نے گھر میں ہی مینفیکٹری کر کے اس کو ٹیسٹ کر کے نکال آئے پروڈکٹ یہ تصویر دکھا رہے ہیں ہم یہاں پہ جائے ہو جندل جندل ایسے نہیں ہے ہریانا کے سلوٹ ہے ہریانا نیوز ٹونٹی فور کی طرف سے ہمیں بھی آج موقع دیا جندل صاحب کی طرف سے یہاں پہ آنے کا اور اپنی یہ چیزیں یونک دکھانے کا مارا بھی بہت ہو باگے ہے ہاں دیکھائیے سر آجی ایمان سلامہ اندر آجی اچھے یہ کیا ہے یہ پروٹیکشن کوئی بھی سکورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے چاہے یہ ہمارے پروڈکٹ لگے ہوئے ہیں ائرپورٹ کے اوپر کوئی بھی کمانڈ کمانڈنگ لگے ہوئے ہیں جہاں پر بھی سکورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے یہ اس کو ہم بولتے ہیں بولٹ پروف مورچہ ٹائر بھی لگے ہوئے نیچے نیچے تک دکھا جیجئے اور جن سلام خود ہسار سے ہیں کبھی سے اس بات یہ ہے یہ دیکھ لیجئے اس طرح کی سے کھڑے ہوگے اوپر جاکٹ اور ہلمٹ ہوگا نیچے پوری شیفٹی پیرو کی یہاں تک کی یعنی کچھ بھی نہیں ہونے والا کوئی نوزدیک سے کسی بھی آرمی مین کو کسی بھی سکورٹی گارڈ کو ہنڈر پرسنٹ سیفٹی کی ہم گرانٹی دیتے ہیں کتنی کی کوشٹ یہ جو آدمی ہوتا ہے وہ اس طریقے سے گن پکٹ کے رہے اب یہاں پہ اگر وہ اس کے پاس یہاں پہ سیٹ ہوگی تو ہم یہاں سے اس کو کئی سی کو بھی سوٹ آو یہ دیکھ لیجئے یہ لگوہ کتنی کوشٹ آرمی میں آپ جانے ہوگا ہے یہ نیئر باؤٹ ایٹی ٹو نینٹی تھاؤزنڈ کا ہے اس میں تین ترقے کے ورائٹی ہیں ایک سمال میں ایک میڈیم میں اور ایک اپر میں یہ ساری جتنی بھی ہم نے بم ہنگر نیڈ نہیں اونلی یہ بولیٹ کو روکتا ہے اور رائیفل کی جو بولیٹ ہوتی ہیں ایٹ پنٹ فائیو سیون کی وہ آلی بولیٹ کو یہ روکتا ہے اپنے ایک موڈیفائی کرنے سٹیل کے اندر پھر ہم اس کے اوپر آئیں گے وہ کتنی کوشٹ کا وہ ابھی یہ آرمی کے لیے یونیک چیزے بنا رہے جنرل ساب اب خود ہسار سے اگر میں یہ کہوں گا کہ ہم تیسری جنیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت ایک اچھے ویژن کے ساتھ اگر میں بات کروں کہ دیفینس جو ہے ایک بومنگ سیکٹر ہے انڈیا ابھی تک نبی ازار کروڑ کا میٹیل ہمارا امپورٹ ہوتا ہے تو اس نینٹی تھاؤزنڈ کروڑ کا اندر جیسے ہمارے مہدی جی نے کہا کہ ہم میک انڈیا کریں گے اور سیلف ریلائنٹ بنائیں گے اس ویزن کو لیتے ہوئے ہمارے ایم ڈی سر ابود زندل جی انہوں نے اس کا ایک کتنا بیڑا اٹھا لیا کہ ہم اپنا جتنا سے زیادہ جوگدان اپنی آرمی اور اپنی دیش کی شیوہ کے لیے کریں گے وہ ہمارے لیے ایک بہت مطلب کہتے ہیں نا دیش کو اونچا اٹھانے کے لیے تو یہ تشمیر دیکھ لیں جی پرگتی میدان میں یہاں میلا لگا ہوا ہے اور ہمیں بھی موقع ملا جندل صاحب کی طرف سے یہاں پہ ٹور پہ آنے کا اور یہ چیزیں دکھا رہے ہیں ہم دلی پرگتی میدان سے اور موڈی جی نے کہا آپ ہمارے لیے کچھ سیوگ کیجئے تو جندل صاحب ترنت کھڑے ہو گئے اور آرمی کے لیے آنے والے سمجھ میں کیا لگتا ہے آرمی پورے ورڈ میں سب سے ٹوپ نمبر ون پہ بائی ٹو تھاؤزن ٹونٹی سکس ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ انڈیا کی آرمی ٹوپ نمبر ون پہ ہوگی ورڈ کے اندر آپ جندل صاحب آپ کیا کیا دینے والے ہو آپ مطلب کیا کیا پیکس کریں ہم ہم جو اپنا کافی میٹیل ایسا ہے جو ہم ایرو سپیس میں بھی دے رہے ہیں چاہے چندریان ہے چاہے گگنیاں ہے سب ٹائپ کے پروڈیکٹس کے اندر جندل صاحب ہم نے میٹیل سپلائی کیا ہوا ہے تو ہمارے ساتھ یہ جندل صاحب خاص بات چیتے ہیں بنے ہو تھے یہ تشبیر دیکھ لیجئے یہ ہے جندل صاحب کا کارنامہ تو اس بارے آپ کیا سوچتے ہیں کیونکہ جندل صاحب کو میں سلوٹ کرتا ہوں ایسی ایسی چیزیں آرمی کے پاس پہنچ چکے پرکتی میدان میں اور ہمیں بھی یہاں میں پھر کہتا ہوں آنے کا موقع ملا چیت چیت دکھانے کا تو سبھی ان باتوں کے ساتھ میں مونہ لامبا میرے سبگی مانچو لامبا کے ساتھ ہری ایڑا لیوشنو اٹی فور نمسکار